ہاہہہہ کلدی پتہ مجھے کیوں سکایا ہے مجھے کیوں بلیا ہے اے بہل تیری قلسمی حفاظت میں ہے اور میں جلال کے لیے ایک پیغام لے کر آیا ہوں آقا جلال کے لیے پیغام؟ اگر تُو ہے کون، نمخ حرام؟ تُو تُو نے بھی ایک پیجہ داتی نے د SASRIT یہ جلال کے معمو ہیں مکتوس رشتوں کو ب Resident کر دے والے شیطان تو یہاں کیوں آیا ہے خون کا رشتہ یاد دلانے مجھے تمہارا اور بلال کا خون چاہیے کیا میرا اور بلال کا خون مگر کیوں تو کیوں جنہوں نے مرگل سعادت پھایا ہے وہی کے خون سے نیا مرگل سعادت پیدا ہوگا اب سمجھا لیکن جبران میں تجھے تیرے ناپاک ارادوں میں خاناپ نہیں ہوں بانجل تم اپنے مامو کو تو بھول گئے کیا تم اپنے ماباک کو بھی بھول گئے ہو کیا مطلب مطلب یہ کہ اس دلس میں یاگو کی میں اپنے ماباک کا دیدار کرلو دیکھو دیکھو جتنا لامینر مطلب 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 اگر تم نے میری مرضی کے خلاف کوئی حرکت کرنے کی کوشش کینا تو میں اس انگوٹھی کو اپنے ترسم سے کسی اندھیرے پھوئے میں پھیک دوں گا اور تمہارے باباپ اس دنگوٹھی میں قید رہ کر ایڑیا رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے اب کیاری چھوڑ اور یہ بتاؤ ہمارے باباپ کی رہائی کی کیاتے مچھا تھا جلو ایک بار اور بتاتا ہوں مجھے تمہارے بابلال کے خون کے چند قطرے کہیے بس خون دے دو میں تمہارے ماں اور باب کو اس انگوٹھی کی خیر سے آزاد کر دوں گا ایک جھوٹے مکار کی زبان پر کیا اعتبار کیا جا سکتا ہے مجھ پر اعتبار کرنا تمہاری مجبوری ہے جلال تمہارے باباپ میری پھٹھی میں ہے مجھے معلوم ہے جلال تم اپنے بابوں کا اعتبار نہیں جا سکتے کم سے کم میری زبان کا تو اعتبار کرو مرہ سعادت دیں گے میرے آقا کو تمہارے اور بلال کے خون کا نظرانہ مل جائے مرے آقا یقینت تمہارے ماباپ کو قلیس میں اکوٹی کی کیسے آزاد کر دیں گے میں اپنے آقا کے طرف سے تم سے وعدہ کرتا ہوں جلال اے تلسمی توتے دو نے اپنے آقا کے لیے بچپن میں بھی ہم دونوں بھائیوں سے دھوکت دیا مرگ سعادت کا راز بالکیا تھا ہے نا ہاں پکر اس میں میں میرے وعدہ کا دخل تھا میں نے آقا سے وعدہ کیا تھا اے مرگ سعادت کا راز بالک کر کے میں بتاؤں گا میری مجبوری تھی وہ آدھا میرا ہو سکتا ہے ہاں تمہیں یہ خوبی تو ہے بچم کوتے ہو کر بھی اپنے آقا سے اتنے برسوں سے وفاداری کرتے آ رہے ہیں اس لیے میں تمہارے وعدے کا ایک بار کرتا ہوں یعنی آپ اور ملال خون دینے کے لیے راضی ہیں ہم میں کسی کا خون نہیں دیکھ سکتی اس لیے میں یہاں سے جا رہی ہوں سنو مینجبین ریاست اور دولت کے ساتھ خلال بھی ہی بھی جی اچھا موسیقی 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 میں تو صرف اتنا عرض کرنا چاہتی ہوں کہ آپ جس کی تلاش دنیل پر کر رہی ہو ہو سکتا ہے وہ کہیں ہمارے آج پاس ہی ہو تیرا مطلب ہے وہ ہی کاف پہ بگر وہ یہاں کیوں اور کیسے آئے گا ملکہ اے شباب کیوں آیا ہوگا ہی تو بندی نہیں جانتی انتر تا کیسے آیا ہوگا اس کا دومان میں لگا سکتی ہوں جبران ایک جادوگر ہے اور جادوگروں کو کوئی کاف کی کشش یہاں گھیچ لاتی ہے ہو سکتا ہے اپنے جادو کے زور پر کہیں اپنی کمیمی گرز میں آیا ہو اگر میرا شکار خود چل کر میرے پاس آیا ہے تو میں اسے کوہی کاف سے زندہ واپس نہیں جانے گنگی جاندی Қقا ہی چانے گا جاندی ڈالکہ جاندی ڈالکہ مجھے مل گیا اب تمہارا خون مجھے چاہیے بلال رکھ جائے آقا پہلے بلال کو مکمل انسان تو بنا دیجے میرے آقا ہاں میرے توتے آدھے پتھر کے پنے بلال کا خون بیسے بھی میرے لئے بیکار ہے میں اسے پہلے جنہیں گلپام کی تلسمی اگوٹھی کے تلسم سے پہلے جیسا بنا دیتا ہوں اے جنہیں گلپام کی تلسمی اگوٹھی تو نے ہی اپنے درسم سے بلال کو آدھا پتھر کا بنا دیا اور اب تو ہی اپنے درسم سے بلال کو پہلے جیسا بنا دے پہلے جیسا بنا دے یہ میرا حکم ہے تلسمی اگوٹھی بلال کو پہلے جیسا بنا دے جو ہکم میری آتا بلال کو پہلے جنہیں گلپام کی بای جنہیں گلپام کی بای جنہیں گلپام کی مبارک ہو کنیاز بہت بہت مبارک ہو آقا بہت مبارک ہو آقا دیکھا میرے توتے اس تلسمی ینگوٹھی کا کمال بہت مبارک ہو کنیاز بہت مبارک ہو کنیاز بہت مبارک ہو کنیاز وہی کھڑے رہو بھانجے پہلے مجھے اپنا کام تو پورا کر لینے دو تمہارا خون کو لے لوں اب تو میں تمہیں خود بھی اپنا خون نکل کر دوں گا اتنا چاہو کہ دوں گا لاؤو ششی اور خنجر مجھے دوں جدی کھڑے یا ملکھت کھڑے ؟ كانت proyecto بہت مزیوں 是 ای بہت م sociale بہت مور پہد opاریک جو DRو بہت ملک نے بہت مgersزی رن ٹ вы صورت کھڑے یا ایجeled ایجا بہت مجھے ہم نے تمہارے بات مان لی کی تھا خون تمہیں مل گیا اب تم اپنے وعدہ پورا کڑھو ہاں جبران مرگ سعادت کے نظر آنے کے لیے تمہیں ہمارا خون چاہیئے تھا نا خون تو ہم نے تمہیں دے دیا اب تم ہمارے ماں باپ کو اپنی پلس میں انگوٹھی کی غیب سے آزاد دو نہیں نہیں بھانجے نہیں ایک بار دھوکہ کھا چکا ہوں مسیبتیں اٹھا چکا ہوں اس بار کوئی غلطی نہیں کروں گا جبران خونہ وعدہ کیا تھا کیا ہمارا خون لینے کے بعد خونہ وعدہ پوارنا پر دے گا میں نے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا میں نے کسی سے کوئی وعدہ نہیں کیا تھا آپ کی طرف سے میں نے وعدہ کیا تھا آقا جلان اور بینار کے ماباپ کو دلسپیکر سے آزاد کر دیجئے وانا یہ لوگ آپ کی طرف مجھے بھی جھوٹا اور مقام سمجھے گے میرے آقا دوتوں کی زباد پر کوئی اعتبار نہیں کرے گا آقا اورگر سعادت حاصل کیے بینار کائی نے آزاد نہیں کر سکتا آقا ہی سامنے کا نام لے کر مرگ سعادت حاصل کر لی گے اور ان بے گناہ کو چھوڑ دے دی آقا ٹھیک ہے پرندے اگر تو کہتا ہے تو یہیں اسی چگر مرگ سعادت کا عمل چرو کرنا ہو کیوں بھانجو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہم تو صرف اپنے ماباد کی رہائی چاہتے ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرے ہمیں کالا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرنا ہمیں کوئی اعتراض نہیں کرے ملتا ہے آقا ہے سامری تیرا یہ پندر جبران نیا مرگ سامت حاصل کرنے جا رہا ہے مجھے کامیابی عطا کر مجھے کامیابی عطا کر آقا سامری تیرے ہی عطا کی راگ پر دو انسانوں کے خون کا نظرانہ پیش کرتا ہوں جو تمہیں حلال کر کے کھا گئے تھے میرا نظرانہ قبول کر اپنے دلست سے میرے سے زندہ ہو اپنے ہی اندوں کی راگ سے مرکاتا ہوا نکل میرا نظرانہ قبول کر میرا نظرانہ قبول کر مرگ سامتا میرا نظرانہ قبول کر مجھے کامیابی عطا کر میرے پردے میرے پردے اس خبرناک سفر میں دونے بھی قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے بھائی دیاست ہماری کھولی ہوئی دلست میں تاکات ہمیں واپس مل گئی ہے تھا بھائی دولار تھا کیا؟ انہاری دلست میں تاکات واپس آگی؟ سبحان اللہ تمہاری کھولی ہوئی دلست میں تاکات واپس آگئی؟ اگر کیسے؟ ہم مرگ سعادت کے جن ہے چپران مرگ سعادت زندہ ہو گیا ہے اور ہمیں بھی ہماری لزمی طاقت کو برا مل گئی ہے آہا ہاں یا خوش جادگر دو نہیں جانتا یہ مرگ سعادت کے نئی زندگی تیری بارت ہے بارت اب ہم تجھے کین در نہیں چھوڑیں گے؟ اب مزا آئے گا چکان اب ہم تجھے مزا چکھائیں گے اس سے پہلے یہ تمہارا داؤن چل جائے میں تم سب کو پکھر بنا دوں گا موسیقی 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 تیرے پھلائے کے لیے تجھے آسمالوں میں اڑنے کے لیے آزاد کرتے ہیں چاند ہاتاں بڑھڑکے بورچے چاند اڑ گیا میں یتیم ہو گیا تب کیا کروں کہاں جاؤ مالک کے وفادار پردے تیری حالت کا رائے مار کیا تیرا مالک تیری وفاؤں کے قابل نہیں گا اسے بھول جائے اور چھوڑ جائے اپنی منزل کی طرف تو آزاد ہے منزل کی طرف آپ میرے ایک منزل ہیں اسی منزلی اس گڑی میں میں ابھی وہی جاؤں گا جہاں میرے آقا جاتے تھے آقا مجھے معاف کرنا آپ کو پورے حال میں چھوڑ کر جانے پر مجموع ہو اگر باپر ضرور آوں گا آقا ہمارا دشمن اپنے انجام کو مجھے مگر جاتے جاتے ہیں ہمیں سبنا پہ لیا تقیل پہنچا گیا ہمارے مالا اس دیسلی آنگوٹی میں پہت ہے اور وہ آنگوٹی بھی اب پتھے پہ چکی ہے